آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈارک ویب پر بارے میں ڈارک ویب کو آپ جانتے ہی ہوں گے اور جو نہیں جانتے ان کو بھی آج اس ویڈیو میں پتا چلے گا کہ ڈارک ویب کیا ہوتا ہے اور سیکنڈ کوئیسن یہ ہے بہت ساری ویورز کا بہت ساری ایسے لوگوں کا بہت ساری دوستوں کا کہ ڈارک ویب سے زیادہ پاور گورنمنٹ کی ہوتی ہے تو گورنمنٹ اس کو بند کیوں نہیں کروا دیتی کیوں اس کے اوپر منشیات کے کام چرس کے کام مرڈرز کے کام کینڈ نیپنگ کے کام ٹورچر کے کام ہرائیسمنٹ کے کام ہوتے ہیں تو آج آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہے ہیں آج میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ہیلو گائز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو جلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے پرینڈز یہاں پہ میں سب سے پہلی بات کروں تو جو ڈارک ویب ہے اس کو بیسکلی بنایا ہی سرکار نے یعنی کہ امریکن گورنمنٹ کے تھرو ہیڈ ڈارک ویب کو ڈیسائن کیا گیا اور اس کے اوپر جو ہیں وہ برکین سٹارٹ کی گئی کیونکہ وہ جانا چاہتے ہیں کہ ڈارک ویب کی اوپر جب بھی کوئی کرمینل آئے گا یا کوئی بھی ایسا پرسن آئے گا جو ہماری رینڈ میں نہیں ہے تو ہم ایزیلی اس پرسن کو اسیس کر سکتے ہیں ہم ایزیلی اس پرسن کو پکڑ سکتے ہیں جو کہ ہماری پکڑ میں آسانی سے نہیں آتا تو یہ بہت ہی ان کا بریلینٹ میتھر تھا کہ جو بھی کرمینلز ہیں ان کو پکڑنے کے لئے ہیں میرے فرنڈز توٹلی امریکن سرکار کی بات کر رہا ہوں امریکن سرکار یعنی کہ امریکن گورنمنٹ نے ڈیفینس کی کمیونٹی کے لئے ایک جو ہے وہ ڈارک ویب کو ڈیزائن کیا تھا اور اس کے بعد ڈارک ویب کو ریالیٹی میں کنورٹ کیا تھا اور وہ صرف اور صرف اس لئے کہ جو بھی آرمی کے پرسن ہیں جو بھی باہر سے بندے ہیں یا جو بھی کرمینلز ہیں وہ سارے پرسن جو ہیں آپ اس میں کمیونیکیٹ کر سکیں اور اس کے بعد وہ جو پرسن ہیں یعنی کہ جو کیڈ نیپرز ہیں کرمنلز ہیں مڈرر ہیں ان سب کو سانی سے پکڑا جا سکیں فرنڈز یہاں بھی میں ایک بات کلیر کر دوں کہ یہ جو ڈارک ویب اور ڈیپ ویب اور سرفیس ویب ہے یہ بیسکلی آرمی نے اپنے کام کے لئے بنایا تھا اور صرف اس کے اوپر آرمی پرسن اور باقی جو پرسن تھے وہ کام کرتے تھے یہ سمپل پرسن کے لئے نہیں تھا جیسے کہ آج کے وقت میں بہت سارے یوز کرتے ہیں ہیکرز اس کو اور ٹور براؤزر جو ہیں وہ بہت ایک گریٹ ان کا جو ہیں وہ براؤزر ہے جس کے اوپر یہ ٹوٹلی ایسیس کرتا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے کام ہوتے ہیں یہ جو ٹور براؤزر ہے یہ بھی آرمی نے خود ڈیزائن کیا تھا اپنے ڈیلپرز سے اب یہاں بے فرنڈز رشیان گارنمنٹ اور بہت ساری اور کنٹریز کو پتا چل گیا کہ امریکن سرکار اپنے پرسنز کو ٹارگٹ کرنے کے لئے ایک انہوں نے سسٹم بنایا ہے جس کا نام ہے ڈارک ویپ براؤزر باقی کنٹریز کو یہ فیل ہوا کہ جو بھی کمیونکیشن ہے یا جو بھی یہ سسٹم ہے یہ صرف ان میں محدود رہے گا اور ان کو اس چیز کا فائدہ ہوگا تو انہوں نے کیا کیا یہ ٹوٹلی سسٹم کو پوری دنیا میں جو ہے تو یہاں پر فرینڈز بہت ساری کنٹریز کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کمپیٹیٹ نہ کر پائیں تو اس میں پبلکلی اتنا انٹرسٹ پیدا کر دیا جائے اس میں اتنی پبلکی ٹریفر کو جنریٹ کر دیا جائے کہ وہ سسٹم جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے اب پاکستانی ایک اپلیگیشن ہے جو ہے ٹک 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 کے اوپر بہت ساری پبلک کو جو ہے وہ ویسے چھوڑا ہوا ہے اور بہت ساری اس کے اوپر ولگر کانٹینٹس آتے ہیں بہت ساری اس کے دوسرے کانٹینٹس آتے ہیں تو کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے اس معاشرے میں اپنی پبلک کو انکلوڈ کر دینا پلاننگ کے ساتھ آپ جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ آپ ایکٹیویٹی کریں تو وہاں پہ مسلم سیل بننا شروع جائیں گے تو ڈارک ویب اور ڈیو ویب اور سرفیس ویب کا بھی یہی سین ہے کہ یہاں پہ بہت ساری ایسی ادرز کانٹری سے پرسنز جو ہیں وہ آ چکے ہیں جو اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں کرمینل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ہرائیسمنٹ کرتے ہیں پبلک ٹارچر کرتے ہیں منشیات کی سیل اور خریدوں فروکر کرتے ہیں ویپنز ہوتے ہیں یہاں پہ گنز ہوتی ہیں یہاں پہ وہ وہ چیزیں آپ کو یہاں پہ ایویلیبل مل سکتی ہیں جو کہ آپ ایزیلی کہیں سے بھی بائی نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ فرنڈز میں ایک بات بتا دوں کہ ٹار بروزر جو ہے وہ کمپلیٹلی سیس نہیں کرتا ڈارک ویب کی اوپر ڈارک ویب جو ہے وہ بہت ہی پڑا نیٹورک ہے اس کو اور بھی ڈیفرنٹ بروزرز ہیں ان سے سیس کیا جا سکتا ہے بٹ ٹار بروزر بہت ہی ٹاپ اور بگسٹ پلیٹ فارم ہے یعنی کہ بروزر ہے جس کی اوپر آپ ڈارک ویب کو ایزیلی سیس کر سکتے ہیں ایزیلی کوئی بھی فنکشنیلیٹی کوئی بھی ورکنگ کسی بھی قسم کی اچھے کام برے کام وہ آپ کر سکتے ہیں اب ڈارک ویب کی اوپر ایسا نہیں ہے کہ سارے برے لوگ ہی ہیں ڈارک ویب کی اوپر اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں اور نارمل بھی ہیں ٹھیک ہے اس میں آرمی پرسن ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہیں ہومینز ہیں اس کے اوپر گرننلز ہیں اس کے اوپر اچھے بھی ہیں لوگ اور برے بھی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو آرہی بتا چکا ہوں تو اس لیے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کے اوپر صرف برے کام ہی ہوتے ہیں فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی دارک بیپ کے لیٹڈ آپ کو کافی کچھ پتا چلا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کی اوپر نیو تو چینل کو لازمی سسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ورسیپ اور فیس بک کی اوپر اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں ایک اور ایسی نیچسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ